بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفیہ علیہ وآلہ وسلم مدد اس وقت میں موجود ہوں نورٹھ ایمٹن ویلائی ٹون میں اور بڑے ہمارے محترم اور بڑے بزرگوار اس تیسے نصر باس جفری شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورا سال ان کا مزرداری کے حوالے سے مجالس کے انتظام میں بزر جاتا ہے جب ایک مجلس بزردی ہے تو پورا سال جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو مجلس کے حوالے سے ہوتی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دن بنایا جاتا ہے اور قائم آل محمد علیہ السلام کی مدد اس میں شامل ہے اور انشاءاللہ میرے دعا کے شامل حال رہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آل مختلف دوزار چودہ میں سولہ میں اٹھارہ میں اکیس میں آل چینج ہوتے رہے وہ گیترنگ کی وجہ سے چونکہ روز بر روز ہر سال رش بڑھتا گیا تو مومنین کی سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے چاہا کہ ہر سال بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے لاس فیر جس حال میں مجلس تھی وہ الحمدللہ اتنے ازادار پوری دنیا سے وہاں پہنچے کہ وہ جگہ کم پڑ گئی تو اس دفعہ الحمدللہ ارادہ کیا ہے اور مولا نے یہ انتظام کیا ہے کہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ ریس کورس کا گراؤنڈ ہے نورٹ ایمٹن میں این این ون میں یہ گراؤنڈ موجود ہے انشاءاللہ اس کا ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار آپ سب لوگوں کو بتا بھی دیں چونکہ گیترنگ بڑھ رہی تھی تو اس جگہ پہ اس ریس کورس گراؤنڈ کا اتمام کیا گیا اور یہاں پہ پورا ایک پارکنگ کے لیے پورا ایک وسیع نظام ہوگا اور ادھر اپنے ایک مارکی لگائی جائے گی جس کے اندر اتمام ہوگا جس میں زیادہ زیادہ لوگ آسانی سے بیٹھ کے ذکر محمد ویلے بیعت محمد علیہ مسلام شن سکے گے ساتھ لیڈیز کے لیے ایک مارکی کا اتمام ہوگا لگر خانی کا جو تمام بلکل اس سائیڈ پہ ہوگا اور اس کے علاوہ پارکنگ کا نظام سامنے ہوگا سٹالز گیرہ تھی اس کورنر پہ سارے لگیں گے تو اس مجلس میں اس لیے میں پیش پیش رہتا ہوں چونکہ پاکستان کی ازاداری اور یہاں کی ازاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے ان ملکوں میں ایک بندے کو ایک بندے سے میٹنگ کرنا جانا آنا اس کے لیے بھی ایک پروپر ایک نظام چاہیے تو اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے وہ ہم سب جب تک مل کے اس میں سب شرکت نہ کریں ہر حوالے سے تو وہ اتنا چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین جو ریزلٹ ہے وہ اس کا نکلے اور محمد اہل بیعت محمد کی رضا کے لیے یہ ازاداری ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ازاداری کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے رضا خدا کے لیے تو انشاءاللہ میں منتظم کے سیئے سیئے حاضر رہوں گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ازاداری سید و شہدہ علیہ السلام ہو رہی ہے اور جو جو لوگ اس میں شامل ہیں جتنے شیعہ سنی عالم اسلام کے جتنے لوگ شامل ہیں خدا انہیں دین دنیا اور آخرت حاجر اتا فرمائے آخر میں قبلہ ناصر عباس جعفری شاہ صاحب آپ سے بات کریں گے اور سب دعا کریں کہ پوری دنیا میں جہاں ازاداری ہو رہی ہے خدا اسے اپنی پناہ اتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علی مدد محبان محمد و عالی محمد جیسا کہ وسیم بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی سطح سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو صرف یوکے کے لوگ تھے پھر یورپ اور اب پچھلے سال جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ بنگلہ دیش جاپان میڈل اس سے بھی فیملیز آئیں بلکہ بہت سی فیملیز نے مجھے بتایا کہ ہمیں ہولیڈیس میں آنا تھا انگلینڈ لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ اپ کیا کہ ہم کے مجلس بھی میں بھی شرکت کر سکیں تو اتنی بڑھتی ہوئی مومنین کی جو تعداد ہے محبان محمد و عالی محمد کی پوری دنیا سے تو کسی حال میں اب نہیں سما سکتی لہٰذا یہ جو ریس کورس کا گراؤنڈ ہے یہ ہم نے ہماری کانسل نے ہمیں اللاؤ کیا ہے اور ہماری جو انتظام کیا ہے لوکل نورٹھ ہمٹرن کی پولیس اس نے ہمیں اللاؤ کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا چالنگ ہے کیونکہ ہال کے اندر تو سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں لیکن اس پورے اتنے بڑے گراؤنڈ کو ایک عذا خانے اور ایک امام بارگاہ اور ایک مجلس کی علیہ اس کو تشکیل دینا لیکن انشاءاللہ آگاہ آرگنازیشن کے تمام جو ممران ہیں عوضہ داران ہیں کارکنان ہیں لیڈیز ہیں جینٹس ہیں بچے ہیں وہ پور عظم ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہتر انداز میں اس کو آرگناز کریں گے اور جو بھی محبان محمد و آل محمد تشریف لائیں گے ان کی بہتر انداز میں ہم لوگ انشاءاللہ خدمت کریں گے یہاں گاڑیوں کی بھی پارکنگ کی بڑی وسیع جگہ ہے اور اتنا بڑا پارک ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے کہ وسیع میں نے بتایا بڑی بڑی مارکیز لگیں گی لیٹیز کی جیٹس کی لنگر کی نظر کی نیاز کی نماز کے لیے ہر طرح کا پور پور انتظام ہوگا انشاءاللہ اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ مومنین جن کو ویزے کی ضرورت ہے ہوتی ہے وہ فروری کے انڈ یا مارچ کے فرسٹ ویک تک لازمی اپنے ویزے اپلائی کر دیں اور جو لوگ ہمارے یورپ سے آتے ہیں ایسی جگہ سے آتے ہیں کہ جن کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹلز کی بکنگ ابھی سے کروانے اور اپنی فلائٹس بک کروانے کیونکہ اناؤنس ہو چکا ہے نائندھ ہف جون صبح سات بچ کے سات منٹ پہ حسینی ناشتے سے مجلس لہذا کا انشاءاللہ آغاز ہوگا کیونکہ پھر سمر سیزن میں پرائیس اپ چلے جاتے ہیں لہذا اس چیز کو آپ ابھی سے کنسیڈر کریں داکہ آئین ٹائم کے اوپر آپ کو مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے گی تینکیو خدا حافظ